بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے تیز ترین یوٹرن کا عزاز مولانا فضل الرحمن نے اپنے نام کر لیا ہوا یوں کہ حمد اللہ کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ان کا ایڈی کارڈ منسوک کیا گیا کہ وہ خوان شہری ہیں اس کے بعد مفتی کفایت اللہ کو بھی گرفتار کیا گیا فضل الرحمن نے اپنے کارکنوں کو مطمین کرنے کے لیے جذباتی تقریر کی اور کہا کہ کوئی ہمارا کمپرومائز نہیں ہوا حکومت کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہوئی ہم عمران کھان کا استیفہ لے کر ہی واپس آئیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے دوستو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کی بات سن کر اس پر یقین کر لیا ان کے بھائی مولانا عطاول الرحمن نے کیا کیا جیو ٹی وی پر بیٹھ کر شہزاد اکبر کے پروگرام میں انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ تازہ معیدہ جو ہمارا ہوا تھا وہ منسوق ہو گیا اب کوئی معیدہ نہیں اور اس کے بعد پھر تجزیہ نگار انکر پرسن جو بیچارے مایوس تھے جب سے وہ معاملہ معیدے پر آ کر سیٹل ہو گیا تھا تو ان کی جان میں جان آ گئی ایک دم خوشی سے نحال ہو گئے انہوں نے اپنے کلیپ دکھانا شروع کر دیئے چلانا شروع کر دیئے کہ ہم نے کہا تک کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کوئی معیدہ نہیں ہوگا فضل ریمان آئیں گے تو آ کر ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حکومت کے لئے مشکلات کھڑی کر دیں گے جو وہ کہہ رہتے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد یہ خبر پورے میڈیا نے اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر چلایا تو فوراں ہی فضل ریمان کا بیان آ گیا اور وہ آگے بڑا اور فرمائشی بیان جاری کیا کہ نہیں ہمارا یہ معیدہ انتظامیہ کے ساتھ ہے ہم اپنے معیدے پر قائم ہیں اور ہم اسی جگہ پر آئیں گے ڈی چوک نہیں جائیں گے یہیں پر جلسہ کریں گے آگے نہیں جائیں گے ہم نے جو معیدہ کیا تھا اس پر ہم قائم ہیں اب یہ فوراں انہوں نے یو ٹن کیوں لیا اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد میں انتظامیہ کی تیاری جاری ہے مزید کنٹینر رکھے جاری ہیں اور جو فورس منگوائی تھی وہ بالکل آ گئی ہے کیونکہ اب حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ جو معیدہ ہو چکا تھا فضل ریمان کا لیکن حکومت اور انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ فضل ریمان کی زبان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل تو یہ نہ ہو کہ جو معیدہ ہوا ہے اس سے وہ مکر جائے اور یہاں آ کر وہ ریڈ زون کی طرف مارچ کرنا شروع کر دے تو اسی لئے ریڈ زون کو سکوئر کیا جا رہا ہے پولیس رینجر تو پہلے آگے آگے پولیس ہوگی پولیس کے بعد رینجر ہوگی رینجر کے بعد فوج ہوگی پوری تیاریاں ہیں جو شیل ہیں جو اسو گیس ہیں ساری چیزیں فرام کی جا رہی ہیں پولیس کو مسلسل تیار کیا جا رہا ہے اور باقی سکوٹی داروں کو بھی الٹ کیا جا رہا ہے چھٹیاں منصوب کی جا رہی ہیں سکوٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور پوری تیاریاں ہیں اور انہیں جہاں پر جگہ دی گئی ہے اور وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہاں پر انہوں نے جگہ لی ہے وہ اتنی چھوٹی جگہ کے لوگ زیادہ لگیں اس جگہ کے حوالے سے میڈیا دکھائے گا ایسے لگے گا کہ لوگ ہی لوگ ہیں سڑکے بلاک ہو جائیں گی تو دکھایا جائے گا اتنی عوام آگئی ہے کہ ہر جگہ بلاک ہو گئی ہے جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر آپ وہاں پر لکی رانی سرکس لگائیں تو نہیں لگ سکتی اتنی چھوٹی جگہ ہیں اتنا چھوٹا میدان ہے لکی رانی سرکس پر بھی زیادہ رش ہوتا ہے جہاں پر یہ اپوزیشن کی نو جماعتیں جلسہ کرنے جا رہی ہیں اور اب یہ اس لئے پیچھے ہٹے ہیں کیونکہ حکومت کی تیاریاں پوری طرح سے ہیں اور لسٹے بنی ہوئی ہیں مکمل تیار ہیں اور اگر حکومت اب بھی انہیں روکنا چاہے تو یہ پنجاب میں داخل ہی نہیں ہو پائیں گے ایک گھنٹے کے اندر ان کے ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ اہم لوگ جو ان کے رینما ہیں وہ سارے کے سارے گرفتار ہو جائیں گے اور حکومت کی تیاریاں مکمل ہیں اس لئے جلدی میں فضل الرمان کی طرف سے بیان جاری کیا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کہے چلو ٹھیک ہے منسوق تو منسوق ہی سہی چلو پھر شروع کرو گرفتاریاں وہ اس لئے کیونکہ دیکھئے مفتی کفایت اللہ گرفتار ہوئے کوئی پتہ بھی نہیں حالانہ کے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بہت حالات خراب ہو چکے ہیں اور پورا پاکستان اس وقت سڑکوں پر ہے اور مولانا کی حکومت ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائیو مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کیا گیا دس بندے بھی نہیں آئے اتجاج کے لئے یہ صورتحال ہے اور وہ کے پی کے کی جیل میں ہیں اندازہ لگائیں کے پی کے کی جیل جو ہوم گرونڈ ہے ہم آپ سے یہاں ایک بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بیشک کچھ بھی کہو آپ عمران خان کو آپ بیشک کچھ بھی کہیں ڈاکٹر تائر القادری کو دوہزار چودہ میں جب انہوں نے نکلنا تھا تو کہاں سے نکلے ڈاکٹر تائر القادری مارڈل ٹاؤن سے نکلے عمران خان زمان پارک سے نکلے مارڈل ٹاؤن اور زمان پارک دونوں لہور میں ہیں شریف خاندان کا گڑ اور نون لکھ کا گڑ جو ہے وہ لہور ہے سارا پیسہ آج تک انہوں نے لہور پہ خرچ کیا انہوں نے لہور کے لوگوں کے دل جیتے انہوں نے لہور کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے لیکن دونوں ڈاکٹر تائر القادری بھی اور عمران خان بھی لہور سے نکلے شباز شریف کے گھر سے چند قدم کے فاصلے سے تو پھر یہ جورت ہونی چاہیے جو فضل الرحمان کے پاس نہیں آپ یہاں سے باہ کر کرچی چلے گے کیونکہ وہاں پر پپل پارٹی بھی ساتھ ہے سرکاری گاڑیاں سرکاری گاڑیاں بھر بھر کر جا رہی ہیں سرکاری ملازمین ہیں سرکاری لوگ ہیں ڈی پی اور ڈی سیوں ہیں اور وہی پٹواری میکانیزم نون لیگ والا وہی سارا کام ہو رہا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پروٹو کول بھی دیا جا رہا ہے گاڑیوں میں بھر بھر کر لوگوں کو لایا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ جی بڑا کامیاب ہے تو مزہ تو تب تھا مولانا صاحب اپنے ہوم گرونڈ سے نکلتے جو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ کہ پی کے سے نکلنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تو پھر آپ نے جرت کر کے کیوں نہیں دکھائی جا کر پیپل پارٹی کے کندے کیوں استعمال کیے اسی لئے وہاں سے نکلے کیونکہ دو چار دن شگل لگ جائے گا سرکاری وسائل استعمال کر لیں گے تو اب اسی لئے فضل الرمان کی طرف سے وضاعتی بیان جاری کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کے حکومت فوری گرفتاریاں شروع کر دے اور جو پلان ہے اس کے اوپر حکومت عمل درامر شروع کر دے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ستائیس تارک دی گئی تھی اور ان سے یہ کہا گے آپ ستائیس کے بجائے اٹھائیس کر لیں کیونکہ ستائیس کو کشمیر کا بلیک ڈے ہوتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ ازارے یکچیتی کا دن ہوتا ہے اور یہ ڈرام میں بازی کرنے جا رہے ہیں ورنہ ہمیں یاد ہے فواج چودری کے بیانات انہوں نے کہا تا مولانا اب ستائیس اکتوبر کو ہی آئیے گا بدلئے گا نہیں ایک بار آئیں جو آپ بار بار ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ ساری جماعتیں ساتھ مل کر آئیں تاکہ آپ کی یہ بات بھی پوری ہو جائے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو آپ کر کر دکھا دیں اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں لوہور ہائی کورٹ میں چیلنگ کر دیا گیا ہے جو ازادی ماج کے حوالے سے فنڈنگ ہے اس فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں گی کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے تو اسلام آباد میں سیکورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور بہت زیادہ چھاپے مارے جا رہے ہیں چیکنگ کی جا رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ خطرات ہے دہشتگردی کا کیونکہ خدا نہ خاصتہ کوئی تیسری قوت اس سے فائدہ نہ اٹھا لے اس ساری صورتحال سے اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے کوئی ہمارا دشمن کو فائدہ پہنچے اور پھر نام حکومت کا آئے تو اس لئے اسلام آباد کی سیکورٹی مکمل طور پر تیار ہے یہ ڈی جوک میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے دوستو سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ میں اپنی رائے کا ایزار ضرور کریں